پاکستانی جنتہ پاکستانی عوام چندہ لیتی ہے غریب ہے بوکے پیٹس ہوتی ہے یہ محترمہ یہ فرما رہی تھی کہہ رہی تھی اوہ بی بی تمہارے جو ملک میں حالات ہیں تمہیں اپنے حالات کے بارے میں کچھ نہیں پتا جو تم لوگ ڈراموں میں ڈرامے کرتے ہیں لٹرلی ڈرامے کا نام کسی نے صحیح ڈراما لکھا ہے کہ پانسو کروڑ آٹسو کروڑ ایک ہزار کروڑ اٹھارہ سو کروڑ تم لوگ کے عوام تو بلو دی بیلٹ زندگی گزارنے پر مصروف ہے انڈیا چلے جائیں نا کوئی ہمارے بھی بہت جان پچھانے والے انڈیا گئے ہیں تو ان کی شکلوں سے ماشاءاللہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کتنی رونہ کے برس رہی ہیں اور کتنا کھانا ملتا ہے کتنے پروٹینز ملتے ہیں کتنے کاربو ہائیڈریٹس ملتے ہیں یا کتنے آپ لوگ لپیڈز یا فیٹس یا وائٹامنز کھاتے ہیں کتنے جوسیز آپ لوگ پیتے ہیں آپ لوگ کی جو اوام ہیں نا وہ بلو دی بیلٹ وربت سے بھی نیچے کی زندگی بستر کری ہے یہ تم لوگوں نے ایک ماسک پہنا ہوئے ہیں جو تم لوگ دکھاتے ہیں اپنی فلموں میں اپنے ڈراموں میں انتقوادی کہتے ہو نا تم لوگ کی فلموں کو پیسے کون دیتے ہیں یہ بتاؤ تم لوگ پیسے کہاں سے آتے ہیں وہ پیچھے سے فنڈنگ ہوتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے یہ تم لوگ اپنی فلمیں ثابت کر چکی ہیں کہ تم لوگ فلموں کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے انڈر ورڈ کے معاملہ تو تم لوگ کہاں زیادہ ہے ہم لوگ تو اپنی وہاں سے پیسہ مانگ رہے ہیں ڈیم کے لئے تو ہم کسی انڈر ورڈ سے تو پیسہ نہیں مانگ رہے ڈیم کے لئے تو باتیں تم لوگ کرتے ہوں ہمارے حوالے سے پھر اگلی بات ہم لوگوں نے کی کہ جی انڈیا میں پاکستان سے بہتر حالات اور پاکستان کا دماغ کام کرنا بند ہوگی بی بی مارا دماغ تو جا گئی اب ہے میں تو کہتی ہوں اب ہمارا دماغ زیادہ کام کر رہا ہے جو ہم نے ڈیم کے بارے میں سوچا اور تم لوگوں میں کھل بھی نہیں مچی میں تو کہتی ہوں چیفتہ سے سب دوبارہ اب اسی طرح کیا باتیں کریں تاکہ ان لوگوں کے اور ہوش ہونے یہ لوگ اور پریشان ہو ان لوگوں کے پسینے اور چھوٹے ہم 21 سدی کی زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ بہت آگے کے لوگ ہیں اکانومی تم لوگ کہتا ہوں تم لوگ کی ترقی کر رہی ہے اپنی دماغ کو تم لوگ نے پیچھے کیوں کر لیا 1947 نہیں ہے یہ 1947 سے بہت آگے جا چکے تم لوگ نے تو پاکستان کے وجود کو ایکسپٹ نہیں کیا حضب نہیں کیا ڈائجسٹ نہیں کیا تو دیفینیٹلی تم لوگ پاکستان سے بہت زیادہ حسد کرتے ہو جیلس ہوتے کیونکہ ہمیشہ دوسرے کے بارے میں بات وہ کرتے ہیں جس کے حواظ پر دوسرا سوار ہوتا ہے اور وہ آپ کو اپنا سے بہتر لگتا ہے ہم نے کبھی انڈیا کے بارے میں بات نہیں کی وہ ڈائم کیئر ہم بہت بزی ہیں اپنی زندگی میں ہمیں ضرورت نہیں کہ انڈیا کے بارے میں ہمیشہ بات کریں انڈیا میں اپنے ایجنٹس بیجیں انڈیا پر نظر رکھیں پھر دوسرا تم نے کہا کہ پاکستان میں جو جہادی لوگ ہیں وہاں پر پاکستان کا پیسہ جاتا ہے فنڈنگ ہوتی ہے روہ کو کتنی فنڈگ ہوتی ہے بتادرکل گوشن آیا تھا کیا بوکے پیٹ آیا تھا کیا پیسے لیے بغیر آیا تھا یہ جو روہ کے ایجنٹس آ جاتے ہیں پاکستان میں مداقلت کرنے ہیں یہ کیسے آ جاتے ہیں یہ پاکستان میں جب آتے ہیں تو کیا ان کو فنڈنگ کوئی نہیں کرتا تو اپنی روہ کے بارے میں تم لوگ کا کیا خیال ہے ہمارے بارے میں تم لوگ بہت باتیں کرتے ہیں حافظ صحیح تم لوگ کو حضم نہیں ہوتا آج تک پاکستان کے حوالے سے تم لوگ جو باتیں کرتے ہیں اپنے ٹوائلٹس تو صحیح کروالو ایک مووی آئی تھی اگر میں غلط نہیں ہوں جی شو چالے ٹوائلٹس کو کہا جاتے ہیں ٹوائلٹ ایک پریم کا تھا کوئی یاد ہوگا میرے پروڈیسر نے مجھے بھی بتایا کیونکہ میں فلمیں زیادہ نہیں دیکھتی ٹوائلٹ ایک پریم کا تھا آپ کے تو اپنے گھر کے بیدیوں نے لنکہ ڈھا جنہوں نے بتا دیا کہ ہمارے ٹوائلٹس کے جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں اس کے لئے ریپ کے ایشوز جو ہیں انڈیا میں کتنے زیادہ تم لوگ تو ریپ کو کنٹرول نہیں کر سکے زیادتی ہیں جو بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں جو بچوں کے اندر ریپ کے جو ایشوز ہیں وہ سب سے زیادہ انڈیا میں پائے جاتے ہیں میں اللہ لہنان یہ بات کرتی ہوں اور تم لوگ کی میں جو خبریں وہ ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی انڈیا میں جو معاملات ہیں سب کے سامنے غربت کی زندگی وہاں کے لوگ گزار ہیں ایک فلم تم لوگ نے بنائی تھی سنجو وہ سنجو مو فلم سنجو داد پہ بنائی تھی ہاں میں نے وہ فلم ضرور دیکھی تھی مسلمانوں کے ساتھ کتنا تاثب تم لوگ رکھتے ہو تم لوگ کے اپنے پروڈیوسرز نے اپنے ڈائریکٹرز نے اپنے سٹوری رائٹر نے ساری جو قلعی کھول کے رکھ دی تم لوگ کے اپنے لوگوں نے تم لوگوں کو ننگا کر دیا تم لوگ کے اپنے لوگوں نے تم لوگوں کو ضلیل کر دیا تم لوگوں کی اوقات پوری دنیا کو تکھا دی کہ سنجو مووی میں کس چیز کے سزا ملتی ہے سنجو داد کو ایک مسلمانوں نے کی جس کو آن تک بادی کا الزام لگا دیا تم لوگوں نے کیا کہوں میں تو لانت میں نہیں بیسے ٹی وی پہ بیٹھ کے صرف ایک ہوں گی کہ شرم تم کو مگر آتی نہیں اپنے گیرے بان میں تم جھانگ کر دیکھتے نہیں تم لوگ پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہو پاکستان کے بارے میں سوچتے ہو میں تو اس وقت پہ خوش آج میں بہتی شکر گزار ہوں کہ اللہ طرح نے ہم اس قابل بنایا ہے کہ سمبیڈی سٹاکنگ آباؤٹس کوئی ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے ہمارے بارے میں سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہمارے بارے میں بات کرتے تم لوگ کہ تو ٹوائلٹس جو مسئلے حال نہیں ہیں تو تم لوگ ٹوائلٹ میں بھی جاگے پاکستان کے بارے میں سوچتے ہوگے کہ پاکستان میں باگے کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کی کونمی آگے تو نہیں چلی رہے گی پاکستان کرزے اتار تو نہیں دے گا پاکستان میں ڈیم بن گے تو ہمارا جو مودی ہے وہ دھمکی کس کو لگائے گا کہ پانی بند کریں گے جب وہاں پہ پانی آ جائے گا وہاں پہ بجلی کی معاملہ تھال ہو جائے گے تو پاکستان تو ہم سے آگے نکل جائے گا پاکستان کے تو عزت میں اضافہ ہو جائے گا کیا کہوں تم لوگوں کو افسوس تکلیف کے انسان ہو تم لوگ دھرم سائٹ پہ کر دو مذہب سائٹ پہ کر دو ریلیجن سائٹ پہ کر دو مذہب کی بات کر لیتے ہیں تم لوگ کے انڈیا میں آج تک جو مسلمان زندگی گزاریں سکھوں کی بات کر لیتے ہیں کیا معاملہ تھا ان کے ساتھ سب یقینی طور پر جانتے ہیں اور تمام لوگ دیکھتے بھی ہیں کیمرے کی آنکھ سے کوئی محفوظ نہیں رہتا اس کے ساتھ ہمارے ہاں جتنے بھی ہندو رہ رہے ہیں آپ کراچی میں چلے جائیں کافی ہندو وہاں پہ رہتے ہیں کبھی کسی نے شکایت کی کبھی کسی کوئی پرابلم ہوئی ان کو آزادی اپنی مذہبی سکھوں کے حوالے سے یہ جو یہاں پر کیا شہریجی ننکانہ صاحب وہاں پہ جب سکھ آتے ہیں ان کو اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے میں کبھی پاکستانی گورنمنٹ نے پریشان کیا کوئی پریشانی ہوئی میرے فین پیچ پہ بیشمار لوگ ایسے ہیں جو انڈین ہیں سکھ ہیں جو پاکستان سے رابطہ کرتے ہیں جو انڈیا کے حلاد کے بارے میں آگا کرتے ہیں تو میں کیا کہوں تم لوگ کے بارے میں شرم تم کو مگر آتی نہیں شرم تم کو مگر آتی نہیں شرم تم کو مگر آتی نہیں شیم آن یو انڈیا شیم آن یو انڈیا شیم آن یو انڈیا آئندہ ہمارے بارے میں بات کرنے سے پہلے اس کلپ کو ضرور یاد رکھے گا اس پروگرام کو ضرور یاد رکھے گا اور اپنے گرے بان میں جھانگ کر ضرور دیکھنا یہاں سے تو آرٹس بھی وہاں پر رہتا تو تم لوگ دھمکیاں لگا کے وہاں پر بھیج دیتے ہیں تم لوگ کے آرٹس تک ہمارے آرٹسوں سے حسد کا شکار ہو جاتے کیونکہ تو ٹیلنٹ پاکستانیوں میں ہے وہ تم لوگوں میں ہو ہی نہیں سکتا آج کے پروگرام انڈیا کی سو ارب عبادی نے پاکستان کا ٹماتر بند کر کے ایک نیچ ارکت کی ہے ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستانی جو ہے ٹماتر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے لیکن میں یہ توبہ توبہ کا یہ مقام ہے کہ اس وقت جو ہے ٹماتر بند کر کے جس طرح انہوں نے کہا ہے اور یہ ہم ٹماتر مودی کے رہول کے مو پر مارتے ہیں توبہ توبہ یہ انڈیاں کے گندی اور نیچ ارکت کی ہے آپ نے یہ تو ضرور سنا ہوگا کہ خسیانی بلی کھمبر روچے لیکن آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب جیب یہ خزانہ کھالی ہو جاتا ہے تو انسان دماغی دیوالیا پن پر اتر آتا ہے اور آج کل پاکستان کی میڈیا کو دیکھ کر کچھ ایسے ہی لگ رہا تھا لیکن آج ہم بولیں گے اور تم سنوگے توبہ توبہ آج ہی کیا ہو گیا توبہ توبہ پاکستان کے خلاف بھارت نے بڑے کاروائی کر دی توبہ توبہ بارہ میراج بیمانوں نے پاک اور پیوکے میں گھس کر جیش کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا توبہ توبہ ایک ہزار کلو گرام کے بم گرا دیئے توبہ توبہ تین سو سے زیادہ آتنگی ڈھیر کر دیئے تو جس پاکستان کی پوری اکانومی گدوں کے بھروں سے چلتی ہو تو وہ ہمیں گربت کا گھان جھاڑ رہا تھا آج کر اور ان کی حالت کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں بچے بھی گدے ہی پیدا ہوتے ہیں اور بڑے ہو کر گدوں سے ہی ان کی روزی روٹی چلتی ہے تو گربت میں کون جی رہا تھا چلیے آپ کی قلب فہمی بھی توڑ دیتے ہیں آج اور ہاں پاکستانی میڈیا ذرا یہ نکھرے شکرے دکھانے سے پہلے اپنے لوگوں سے تھوڑی جانکاری تو مانگ لی ہوتی آج ہم بولیں گے اور تم سنوگے کرز لے کر گھی پینا کوئی تم سے اور تمہارے پاکستان سے پوچھے سر سے لے کر پاؤں تک کرز میں جوبا ہے تمہارا پاکستان دیوالیا ہونے کی کگار پر پہنچ گیا ہے تمہارا پاکستان ہر بار بکاری کی طرح کچورہ اٹھایا اور چلے گئے اپنے مو بولے پاپا چین کے پاس ویسے تم لوگ چین سے جا کر کہتے کیا ہوگے پاپا پاپا ہم مننے والے ہیں کھانے کے لیے اناشکی دانے تک نہیں ہے ہمیں کچھ دے دو نا یہی نا تم نے یہ تو دیکھا ہی ہوگا پاکستانی میڈیا کی بھوکے کتے کے آگے جب کوئی بوٹی ڈال دیتا ہے تو کتہ دو ملانے لگتا ہے بوٹی ڈالنے والوں کے آگے اور ایک اور غلط فیمی دور کر دیتی ہوں تمہارے یہاں کا روپیہ نا بھارت کی اردھنی کے برابر ہے پلیز جا کر پڑھ لو یعنی تمہارے یہاں کا کلاس ٹو آفیسر ہمارے یہاں کے آٹو والے کے برابر بھی نہیں کماتا ان دنوں کی میں بات کر رہی ہوں ان دنوں جو پاکستانی میڈیا کے تیور دینا اسے ہمارے یہاں پہ بھوک نہ کہتے ہیں بھوک نہ اور پاکستانی میڈیا تمہیں تو یہ بہ خوبی پتہ ہی ہوگا کہ جو پتے کاٹ نہیں سکتے وہ صرف بھوک کر ہی کام چلاتے ہیں لیکن ہم وہ شیر ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں دیکھا کیسے گھس کر مارا ہے توبہ توبہ نے اس تو نابوت کر دیا ہے توبہ توبہ اور ان دنوں وہ کونسا لفظ یوز کیا تھا تم لوگوں نے ہمارے جہادی تنظیم ہمارے حافظ سعید بہت خوب بہت بڑیا ارے اگر ہمت ہے تو دنیا کو بتاؤنا ہم دنیا کے سامنے یہی تو کہہ رہے ہیں یہ سارے جہادی تنظیم تمہارے ہیں حافظ سعید کو تم نے پالا ہے ہمت ہے تو بتاؤ دنیا کو تاکہ دنیا بھی دیکھے تمہارے جہادی تنظیم کی حقیقت دنیا دیکھے تمہارے حافظ چاچا کی حقیقت اور تمہاری حقیقت لیکن دنیا کے سامنے تو تمہاری گیگی ون ہو جاتی ہے اور پاکستانی میڈیا نے ان دنوں بھارتی فلموں پر بھی سوال اٹھا ہے مطلب کوئی موقع نہیں چھوڑا کہ جیسے بھی ہو بس ہندوستان کا مزاک اڑا رہا ہے ارے برکھردواروں ہماری انڈسٹری اگر کام دینا بند کر دیا نا تو بھوکے مر جائیں گے پاکستانی کلہ کان یاد ہے نا ادنان سامی تمہارے دیش کو لات مار کر ہمارے دیش میں آ کر بس گئے آتیف اسلام فواد خان امیمہ ملک عمران عباس ماورہ حکین ماہرہ خان علی زبر میکل زلفکار وینا ملک ارشی خان سارا لورین اور نا جانے ایسے کتنے نام سبہ کمر تو آپ کو یادی ہوں گی کیسے پاکستان کی کلہی کھولی کی سبہ نے صاحب کہا تھا کہ ہمیں شرمنگی اٹھانی پڑتی ہے پاکستانی ہونے پر تو مت بھولیے کہ ہم نے اگر انہیں سرانکھوں پر نہیں بٹھایا ہوتا تو آج پاکستان میں کسی گلی یا نکر پر بھجن گا رہے ہوتے یا پھر ہو سکتا ہے تمہارے اببہ حضور کی خدمت میں لوری سنا رہے ہوتے اور تم لوگوں نے ہماری فلم تولیٹ ایک پرام کتھا پر بھی ان دنوں سوال اٹھایا کیا کہا تم لوگوں نے کہ ہمارے یہاں تولیٹ پر فلمیں بنتی ہیں ارے اوپر والے نے تم لوگوں کو شخص کے ساتھ ساتھ اکل بھی نہیں دیکھا پہلے جا کر کم سے کم فلم تو دیکھ لی ہوتی آپ لوگوں نے اپنے عمران اببہ کو کہو کہ تمہارے پاکستان میں فلم ریلیز کروا دے لوگ دیکھنے اور انہیں پتا چلے کہ اس فلم میں کیا ہے یہ فلم لوگوں کو جاگروپ کرنے کے لیے بنی تھی اپنے عمران چاچو کو کہو کہ تمہارے یہاں بھی فلم دکھائیں اور کم سے کم ٹولیٹ کے حالت ٹھیک ہو سکے مجھے تو شرم آتی ہے تمہارے یہاں کی ٹولیٹ کے حالت بتاتے ہوئے اور تمہاری حالت بتاتے ہوئے اپنی ٹولیٹ کی حالت دیکھئے کبھی تم لوگوں نے میں بتاتی ہوں تمہاری ٹولیٹ کی حالت کیا ہے ایک کس کروڑ کی عبادی اور اس میں بھی ساکھ کروڑ کے پاس نہ تو پینے کے لیے ساکھ پانی ہے اور نہ ہی ٹولیٹ ہے کم سے کم اس پر تو غور فرما لیتے پاکستانی میڈیا اور آ کر کے بیٹھ گئے ہو ہندوستان کی فلموں پر سوال اٹھانے کے لیے توبہ توبہ ان دنوں ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے پاکستان کی ساری میڈیا کو بھانگ کی گولی دے دیو اس لیے نشے میں اٹھ کر چلے آتے تھے اور اپنا پورا جیان بکھ کر نکل لیا کرتے تھے اب میں پوچھتی ہوں ہاؤس دا جوش کیا کہا ڈیٹ سر روستٹ سر توبہ توبہ ایسے نہیں کہتے برا لگے گا آپ کے آقاؤں کو اب بات تمہارے مذہبی جیان کی بھی کل دیتی ہوں کیونکہ ان دنوں یہ بھی تم لوگوں نے خوب جھاڑا تو سنو تم گیدن اور بھیڑی لوگ ہمیں مذہبی جیان تم دے رہے تھے تمہارے یہاں ہندووں کا قتل عام ہوتا ہے پچیس سالوں میں ان کی عبادی بہت کم ہو گئی کم سے کم یہ تو پڑھ لیا ہوتا کہ پوری دنیا میں صرف ہندوستان ہی وہ دیشیں جہاں سارے مذہب کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں اور سب کو ازاد ہیے پیار سے محبت سے رہنے کی اور ہاں مسلمانوں کو ذکر بھی ہندوینوں تم لوگوں نے خوب کیا وہاں کی میڈیا نے کہ مسلمان یہاں پہ ہندوستان میں پریشان ہیں ارے کس مسلمان کی بات کر رہے ہو آپ لوگ میں بھی ایک مسلمان ہوں اور مجھے فقر ہے گرب ہے اپنے ہندوستان ہی ہونے پر اور اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے ہندوستان کی سرزمی پر پیدا کیا ہے تو سن لو پاکستان اور سن لو پاکستان کی میڈیا سن لو تم گی دڑ اور بھیڑی لوگ ہندوستان شیر ہے شیر شیر تھا شیر ہے اور شیر رہے گا اور یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں اس کا ثبوت آج تمہیں مل گیا ہے تم نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اب یہ 1947 اور 48 کا ہندوستان نہیں ہے یہ بھی غلط فہمی دور کر لو کہ یہ 1971 کا ہندوستان ہے آپ کی بار گھٹنے پر تو جھکا دیا ہے اور ضرورت پڑی تو کٹ کر رکھ دیں گے یاد ہے نا 2016 گھر میں گھس کر سیکھا تھا اور ویسے ہی آج پھر سے سیکھا ہے کیونکہ ہم بول کر مارتے ہیں سامنے سے مارتے ہیں ہم تمہاری طرح بوزل نہیں ہیں اور اب تم لوگ بدلے کی بات کر رہے ہو کس سے بدلے لوگے ہماری شرافت دیکھو ابھی بھی شرم و محسوس کرو کہ ہم نے نہ شہریوں کو نشانہ بنایا ہے نہ تمہاری فوج کو نشانہ بنایا ہے صرف آتنکی اور ان کے کیمپس تبھا کے ہیں تمہیں تو ہمارا شکروگزار ہونا چاہیے کہ تمہارا کام ہم نے کر دیا باقی جو بچے ہیں انہیں اگر خود تبھا کر لو تو اسی میں تمہاری خیر ہے کیونکہ سوچئے اگر جنگ ہوئی تو تمہارا ملک ہندوستان کے سامنے کتنے منٹ ٹکے گا یہ سوال اب پاکستان کے حکورانوں کو بھی پریشان کر رہا ہے کیونکہ تمہارے پاکستان کو احساس ہو چکا ہے کہ اس پر جو یہ بڑی آفت آئی ہے وہ اب تھمنے والی نہیں ہے اور آخر میں کان کھڑ کر ایک بات اور سن لو جس دن ہمارے دیش کے نوجوانوں کا دیش کے ناغریکوں کا اور زیادہ دماغ گھوم گئے نا اس دن کراچی اسلام آباد اور لاہور میں بھی ترنگا لہراتا ہوا نظر آئے گا پھر تمہارے پاس بربلانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچے گا جے ہند جے ہند کی سینہ